اسلام علیکم بول نیوز ہیڈکورٹس میں خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ پریشہ زتقہ میں ہوں فراز احمد اور میں ہوں شاہستہ شہزاد ہیڈلائنز آپ نے جانی بولٹن میں آج بات ہوگی عمران خان کا فیصلہ کیا نواز شریف آ رہے ہیں امریکہ کی تشویش کراچی میں کتنے جرائم نیشنل گیمز کا اختتام ای گیمز میں پاکستان کا اعزاز اور صفائے سالار کا دو ٹوک پیغام آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ کہ نوائی کے واقعات پر پنجاب حکومت کی تشکیل کردہ جے آئی ٹی آڈ سر جوڑے گی عمران خان نے طلبی کے باوجود پیش نہ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے چیئرمن پی ٹی آئی کا نمائندہ جے آئی ٹی میں پیش ہو کر سوالات کے جواب دے گا پنجاب حکومت نے نوائی کے واقعات پر دس مختلف جے آئی ٹیز بنائی تھی آپ کو بتا رہے ہیں نوائی کے واقعات پر پنجاب حکومت کی تشکیل کردہ جے آئی ٹی آج سر جوڑے گی عمران خان کو طلب کیا گیا ہے لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پیش نہیں ہوں گے چیئرمن پی ٹی آئی کا نمائندہ جے آئی ٹی میں پیش ہو گا اور سوالات کے جواب دے گا نوائی کے پرتشدد واقعات کی تحقیقات عمران خان کی آج جے آئی ٹی میں طلبی چیئرمن پی ٹی آئی نے خود پیش نہ ہونے کا فیصلہ کر لیا ڈی آئی جی کامران عادل کے سربراہی میں جے آئی ٹی آج سر جوڑے گی عمران خان کو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن آفس خلا گجہ سنگھ میں شام چار بجے پیش ہونے کا کہا گیا ہے ذرا کے مطابق عمران خان کو جے آئی ٹی میں طلبی کا نوٹس محصول ہو گیا چیئرمن پی ٹی آئی نے قانونی ٹیم سے مشورے کے بعد خود نہ جانے کا فیصلہ کر لیا عمران خان کا نمائندہ پیش ہو کر سوالات کے جواب دے گا پنجاب حکومت نے نومائی کے واقعات پر دس مختلف جے آئی ٹیز بنائی تھی عمران خان تھانہ سربر روڈ شادمان اور ریس کور سمیت دیگر تھانو اندج مخدمات میں نامزد ہیں لاہور ہائی کورٹ نے نواز شریف کی مسلم لیگ نون کے صدر کے عہدے پر بحالی کی درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی عدالت نے ریجسٹرار آفس لاہور ہائی کورٹ کا اعتراض برقرار رکھتے ہوئے درخواست مسترد کی عدالت نے درخواست گزار کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی جسٹس علی باقر نچفی نے درخواست کی سماعت کی ریجسٹرار کے اعتراض میں کہا گیا تھا کہ نواز شریف کو سپریم کورٹ نے نا اہل قرار دیا تھا لہٰذا ہائی کورٹ اس ماملے کی سماعت نہیں کر سکتی عوامی مسلم لی کے سربراہ شیخ رشید دے القادر ٹوست کیس میں نیب کو جواب جمع کروا دیا ہے ٹویٹ میں جواب کی کاپی شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ رات کو نوٹس موصول ہوا جس کا جواب دے رہا ہوں پہلے بتا چکا ہوں القادر ٹوست ایجنڈے کے وقت موجود نہیں تھا میں شہزاد اکبر سے میری بات میں کل ایک قانون نافذ ہوا جسے مانس عمران اور پلس نواز شریف فارمولا وجود میں آ سکتا ہے نواز شریف کی گاڑی چھوٹ چکی وطن آئے تاکہ روز کی چکچک ختم ہو سابق وزیر داخلہ نے سانہ ہے نو مہی کی مضمت کرتا کہ تھرٹین پارٹیوں کا ٹولہ اسے سیاسی بیانیاں نہ بنائے دنیا میں جگہ سائی ہو رہی ہے گندے کپڑے میڈیا پر دھوئے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ چند لوگوں کے لیے قانون سازی نہیں ہو سکتی دیکھئے یکم جون کو کیا فیصلہ ہوتا ہے لیول پلینگ فیل کے لیے مریم نواز نے جو کہا کر دکھایا اب وہ پاک لین میں بیٹھے اپنے والد کو واپس لائیں گی اسی نئے قانون دان لطیف خوصہ کی اسلامباد ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتوکو کہا نواز شریف اسلامباد ہائی کورٹ کے مفرور ہیں ریڈ وارنٹ نکلے ہوئے ہیں انہوں نے کہا چیزمن بلاول بھٹو نے پینیما لیگز پر میری سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی تھی کمیٹی نے پینیما لیگز کے بعد نواز شریف کے خلاف کیسز کیے تھے پینیما کیس فول پروف اور کرپشن کے اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے وہ بیٹھے بھی پاک لین میں ہیں اور مانتے بھی نہیں زلم کی ریاستہ نہیں چلا کرتے ہیں کوفر کی پھر چلتی ہے زلم کی نہیں چلتی ہے یہ زیادہ دیر نہیں اس طرح سے نظام چل سکتا آپ کو ظاہر ہے کہ حوش کے نافر لینا پڑھیں گے آئین اور قانون پر عملداری سے ہی محذب معاشرے جو ہیں وہ ترقی بھی کرتے ہیں اور مملکتیں جو ہے آگے بڑھتے ہیں یہی تو سارا ایجنڈا ہے پہلے دن سے مریم نے کہا دیا تھا سلام ہے مریم کو جس طرح کہا تھا اس نے کر کے دکھا ہے اس نے کہا تھا لیول پلائنگ فیلڈ مطلب ہے اس کو کرش کرو جس طرح مسلم لیگوں کو پہلے کیا گیا تھا کردکھایا ہے اب اپنے ماشاءاللہ ان کو لے کر آئیں گی جو پارک لین میں بیٹھا ہوا ہے اور ماشاءاللہ یہ اس وقت عدالتی مفرور ہے اسی عدالت کا مفرور ہے وارنٹس نکالے ہوئے ہیں سزا یافتہ ہیں ان کی اپیل کو داخل دفتر کر دیا گیا ہے اور ریڈ وارنٹس نکلے ہوئے ہیں وہ وہاں سے بیٹھ کے حکمرانی کر رہے ہیں اہم خبر آپ کو دیں عمران خان کی میڈیکل رپورٹ پر پی ٹی آئی اور وزیر سہت آمنے سامنے آگئے ہیں تحریک انصاف کا قادر پٹیل کے خلاف قاب قانونی چارہ جوئی کا آغاز وزیر سہت قادر پٹیل کو دس عرب ہر جانے کا نوٹس بجوا دیا گیا ہے یہ نوٹس عمران خان کے وکیل ابو زر سلمان کی جانب سے بجوایا گیا ہے مزید بات کریں گے بول نیوز کے نمائندے آلی جا ہمارے ساتھ موجود ہیں آلی جا بتائی گا پی ٹی آئی کی جانب سے سو کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیر سہت کو جی پا چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کے خلاف دو روز قبل وزیر سہت عبدالقادر پٹیل نے ایک پریس کارفرس کی تھی جس میں ان کی جانب سے زہامات آئیت کی گئے تھے کہ ان کی جو پورٹ ہے اس میں شواہی سامنے آئے ہیں کہ وہ شراب اور کوئی کین کا بیردرےہ استعمال کرتے ہیں جس پر ریاکشن دیتے ہوئے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان نے اس ریپورٹ کو بے بنیاد پرسودہ قرار دیا ہے اور اس کو ڈیفرمیٹری قرار دیا ہے اور اب پاکستان طریق انصاف کے جانے سے بقائدہ طور پر لیگل نوٹس جاری کیا گیا ہے عبدالقادر پٹیل کو اور ہرجانے دس عرب روپے ہرجانے کا نوٹس بجوائے گیا ہے اور نوٹس میں یہ پندرہ روز کے اندر اندر جواب دینے کا کہا گیا ہے اور اگر وہ جواب نہیں دیتے تو عبدالقادر پٹیل کو دس عرب روپے بطور جرمانہ ادا کرنا ہوں گے اور چیئرمن طریق انصاف کے جو وکیل ہے ابوزر سلمان نیازی انہوں نے یہ لیکل نوٹس جاری کیا ہے جو وزیر سلمان نیازی کو بجوائے دیا گیا ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چیئرمن طریق انصاف امان خان اور وزیر سلمان نیازی سامنے ہیں اور اب ان کی جانب سے بقائدہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وزیر سلمان نیازی معافی مانگے نہیں تو انہوں نے جو ڈیفرمیٹری ریمارکس دی ہیں اس کے اوپر ان کو دس عرب روپے ارجانہ ادا کرنا پڑے گا بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے آلی جا اور پاکستان نے آئندہ مالی سال کے لیے بجوٹ تجاویز آئیم ایف کے ساتھ شیرت کر دی ہیں آئیو بی آر کے اہداف کرزوں کی ادائیگیوں سمیت اہم اہداف کی تجاویز سے عالمی مالیاتی ادارے کو آگاہ کر دیا ہے آئیم ایف بجوٹ کا جائزہ لے کر وزارت خزانہ حکام سے بجوٹ پر باتشیت کرے گا اگلے مالی سال کا بجوٹ کتنا ہوگا کتنا خسارہ کتنی آمدن ہوگی دفاع اور کرزوں کی ادائیگی سمیت دیگر امور پر کتنا خرشہ ہوگا پاکستان نے تجاویز آئیم ایف کے سامنے شیئر کر دی آئیم ایف جائزہ لے کر وزارت خزانہ کے حکام سے بات کرے گا ذرائع کے مطابق آئندہ بجوٹ میں کرز اور سوت کی ادائیگی کے لیے آٹھ ہزار عرب رکھنے کی تجویز ہے دفاع اخراجات سترہ کھرب سے زائد رکھنے کا تخمینہ ہے نون ٹیکس پچیس کھرب اسٹیٹ بینک منافع نو سو ارب پی ڈی ایل سے سات سو پچاس ارب جمع ہوں گے سبسیڈیز کے لیے تیرہ کھرب رکھے جانے سے متعلق آئیم ایف کو بتا دیا گیا وزارت خزانہ کے مطابق بجوٹ خسارہ چھ اشاریہ چار فیصد رہ سکتا ہے آئیم ایف کی اسٹیٹ بینک حکام سے آئندہ مالی سال کے لیے فینانسنگ پر بھی بات چیز جاری ہے ذرائع کے مطابق حکام آئیم ایف کے ساتھ بجٹ سے قبل معاہدہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان چاہتا ہے کہ معاہدہ منظوری کے لیے فوری آئیم ایف ایگزیکٹیو بورٹ کو بھیجا جائے پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں صحافیوں کے اقواء اور خواتین پر تشدد کے حوالے سے امریکی ارکان کانگریس کی جانب سے لکھا گیا خط کسی ایک پارٹی آفرٹ کی حمایت میں نہیں تھا ایسا کہنا تھا کہنا تھا ریپابلیکن پارٹی کے رکن کانگریس جیم بینکس کا انہوں نے کہا خط میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ صدر جو بائیڈن پاکستان میں مسائل کے حل کیلئے اپنا کردار ادا کریں جبر نہیں ایرگ دوہ breach پاکستان میں باوقت ٹھیک ہے پاکستان میں پاکستان combat کے مشاور elevator آگے بڑھتے ہیں خبر دیں گے آپ کو کراچی سے جہاں جرائم کی شرح ختمناک حد تک بڑھ گئی ہے پانچ افراد کو موت کے گھتتار دیا گیا فائرنگ سے ایک شخص زخمی بھی ہوا سرجانی میں پولیس اور رینجرز نے مشترکہ کاربائی میں تین ملزمان کو گرفتار کر لیا روشنیوں کے شہر جرائم کے اندھیروں میں ڈوبنے لگا سٹریٹ کرائمز، ٹارگٹ کلنگ اور پول تشدد واقعات میں اضافہ نامعلوم ملزمان نے سوراب گوٹ میں مسجد کے بعد نکلنے والی نمازی پر حملہ کر دیا عبداللہ دین نامی شخص کی جان لے لی واقعہ بظاہر ذاتی دشمنی کا شاخصانہ معلوم ہوتا ہے پلوچ کالونی ایکسپریس ویق ایومباد کے قریب نامعلوم افرادی فائرنگ سے پولیس ہیلکار شہید ہو گیا ہیلکار وارس آر آر ایف میں تائینات تھا آئیشہ منزل پر ڈیکیتوں کی فائرنگ سے نوجوان جاں بہا ملزمان گلشن اقبال سے شہری سے لوٹ مار کر کے فرار ہوئے تو دانش نے ان کا تاقب کیا آئیشہ منزل پہنچے تو ملزمان نے فائرنگ کر دی مقتول کو سینے میں لگنے والی گولی جان لے با ثابت ہوئی دوست نے بتایا دانش کی عید کے بعد شادی تھی نسرد بھٹو کالونی میں شادی کی خوشیہ ماتب میں ادل گئیں تقریب میں فائرنگ سے نوجوان جان سے گیا ایک زخمی ہوا یہ کوئی شادی کی تقریب تھی اس کے اندر یہ کم امبر رکھے تھے ان کے پاس وائپن تھے اور انہوں نے فائرنگ کی سرجانی پولیس و دینجز نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق ملزمان سٹریٹ ٹرائم کی سترہ زائد وادداتوں میں ملوث ہیں ٹالمیہ سمنٹ فیکٹری روٹ پر مقابلے میں خطرناک ووڈا سائیکل لفٹ آر زخمی حالت میں دھر لیا گیا ملزم مدسر بنگش پہلے بھی قتل اقدام قدل بھتہ خوری اغوا برائے تعوان میں جل جا چکا ہے اور ابھی آپ کو خبر دیں گی راول پنڈی سے راول پنڈی میں آزاد کشمیر کے سیشن جج کو گھر میں گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا نجی ہاؤزنگ سوسائیٹی میں مسلح افراد گھر میں گھسے مضاحمت پر سیشن جج آزاد کشمیر سردار امجد اثار پر فائرنگ کر دی اس واقعے کو ڈکیتی مضاحمت کا نتیجہ بتایا جا رہا ہے راول پنڈی میں آزاد کشمیر کے سیشن جج کو گھر میں گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا نجی ہاؤزنگ سوسائیٹی میں مسلح افراد نے گھر میں گھس کر فائرنگ کی راول پنڈی میں آزاد کشمیر کے سیشن جج کی گھر میں جان لی لی گئی واقعہ نجی ہاؤزنگ سوسائیٹی میں پیش آیا دو مسلح ملزمان نے سیشن جج آزاد کشمیر سردار امجد اسحاق پر مضاحمت کے دوران گولیاں چرا دیں راول پنڈی کی نجی ہاؤزنگ سوسائیٹی میں سیشن جج آزاد کشمیر سردار امجد اسحاق کا قتل ڈکیتی مضاحمت کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے پولس کے مطابق دو افراد گھر میں ڈکیتی کی غرض سے داخل ہوئے امجد اسحاق نے مضاحمت کی تو ڈاکووں نے فائرنگ کر دی مرہوم امجد اسحاق آزاد کشمیر میرپور میں بطور سیشن جج اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے اور ان دنوں بیماری کے باعث راول پنڈی کی نجی ہاؤزنگ سوسائیٹی میں رہائش پذیر تھے ریپورٹ آپ نے دیکھی اس واملے پر مزید کیا پیش رفت ہوئی ہے وسیم چودری سے جانیں گے جی وسیم جنائم پیشہ ناسی جو ہے وہ راول پنڈی میں آپے سے بائے ہو چکے ہیں عام آدمی تو دور کی بات ہے اب جج اور اعلیٰ افسران بھی جو ہے وہ محفوظ نہیں رہے ہیں رات گے تھانا ارواد کا علاقہ ہے بیریہ ٹاؤن فیز ایٹ میں جہاں پر ڈکیتھی کی وعدات کے دوران مضامت پر مسلح ڈاکووں نے میرپور سے تلق رکھنے والے اتصاب عدالت کے جج کو فائرنگ کر کے جو ہے وہ موت کے گاٹ اتار دیا ہے ان کا پوسٹ مارٹم کے لیے ڈڈ بارڈی جو ہے وہ ڈی ایچ پیو اسپتال منتقل کی گئی تھی جو اب سے قبل کچھ دیر قبل جو ہے ان کا پوسٹ مارٹم مکمل ہونے پر لاش جو ہے وہ ورسہ کے والے کر دی گئی ہے یہاں پر اسپتال انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ ان کے سینے میں ڈاکووں کی جانب سے ایک گولی جو ہے وہ فائر کی گی ہے جس سے ان کی موت واقعہ ہوئی ہے فوری طور پر جو ہے وہ یہاں سے ڈڈ بارڈی ان کے ورسہ کے والے کی گی ہے پوسٹ مارٹم کے بعد جو وہ لاش لے کر اپنے گھر منتقل ہو چکے ہیں اب بھی ہماری ورسہ سے بات ہوئی ہے برسہ نے ابھی عتمی طور پر جنازے کا اعلان نہیں کیا ہے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ آج وصیم چود بھی بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے خبر دیں گے آپ کو نو مئی کے واقعات قتل کیس میں نامزدگیاں اسلم اقبال کے گرد گھیرہ تنگ سابق سینئر صوبائی وزیر اسلم اقبال کے بڑے بھائی گرفتار کر لیے گئے ہیں میاں اکرم اقبال کو سمنباد سے گرفتار کیا گیا ہے میاں اسلم اقبال کی گرفتاری کی کوششیں بھی جاری ہیں مزید بات کریں گے سینئر ریپورٹر ریاض آوان ہمارے ساتھ موجود ہیں ریاض صاحب بتائے گا کیا تفصیلات اس ماملے کی جی بالکل ایسا ہے پولیس نے ان کے گھر پر ریڈ کیا ہے اور میاں اسلم اقبال کو گرفتار کرنے کے لیے کیا گئے گئے نو مئی کے جو واقعات ہیں جس میں جلاؤ گڑا ہوا ہے اس پر میاں اسلم اقبال کے خراب جوہاں وہ مقدمہ درجہ ہے کور کمانڈر آوٹ پر جو حملہ کرنے کا اور اس کے علاوہ 302 کا قتل کا مقدمہ بھی درجہ ان کے خلاف تو اس سلسلے میں پولیس نے ان کے گھر پر ریڈ کیا وہ نہیں ملے تو ان کے بڑے بھائی جو تھے وہ گھر کے بر کیمبرے لگوا رہے تھے وہاں سے ان کو گرفتار کر لیا ان کو سمنہ بعد میں ان کی رہائشتہ سے گرفتار کیا گیا جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ میاں اسلم اقبال کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں جسی ہے یہ کینٹ نے جوہاں میاں اسلم اقبال کے بڑے بھائی محمد اکرم اقبال کو گرفتار کیا ہے ریاض بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے اہم خبر ہے زلی شاق قتل اور زلاو گراہوں کے مقدمات عمران خان انصدار دہشتگردی عدالت میں پیشی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں دو الیٹ پورس کی گاریاں ایمبلنس جیمرز کی گاریاں موجود ہیں تجمل بخاری مزید بتائیں گے جی تجمل جی بالکل چیئرمنٹ فاکستان طریقہ انصاف عمران خان جو ہیں وہ انصاد دہشتگردی دارت میں پیش ہونے کے لیے زمان پارک سے روانہ ہو چکے ہیں عمران خان جو ہیں وہ سکیورٹی کے سخت حسار میں جو ہے زمان پارک سے روانہ ہوئے عمران خان کے ہمراہ دو الیٹ پورس کی گاڑیاں ایمولینس اور جیمر کی گاڑی جو ہے وہ موجود تھی جبکہ عمران خان جو ہیں وہ خود بلٹ پروف گاڑی میں موجود تھے روانگی سے قبل جو ہے وہ عمران خان کا پروٹوکول دس منٹ تک زمان پارک کے باہر رکھ رہا کیونکہ روانگی سے قبل عمران خان کی سکیورٹی کے لیے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کا جو روٹ ہے وہ لگایا گیا تھا لیکن عمران خان کا جی آئی ٹی میں پیش نہ ہونے کی وجہ سے روٹ تبدیل کرنا پڑا روٹ جو ہے وہ تبدیل کروانے کی وجہ سے عمران خان کو زمان پارک کے باہر گاڑی میں دس منٹ تک رکھنا پڑا انصداد دائشتگردی عدالت کا روپ لگنے کے بعد جو ہے وہ عمران خان پروٹوکول میں کیوٹی حسار میں جو ہے وہ انصداد دائشتگردی عدالت کے لیے زمان پارک کے لیے روانہ ہو گئے جی ٹھیک ہے تجمل بہت شکریہ آپ کا بول پول میں سوال یہ ہے کہ نئے قانون کے بعد کیا نواز شریف پاکستان آئیں گے بول پول میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے ہاں یا نہیں میں جواب دیجئے بول پول کا حصہ بنیے کیا نواز شریف پاکستان آئیں گے نیا قانون نافذ ہو جانے کے بعد نواز شریف پاکستان یہ یا نہیں آپ کی کیا رائے ہے بول پول میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے ہاں یا نہیں میں جواب دیجئے بول پول کا حصہ بنے اور اپنی رائے کا اظہار کریں کیا نواز شریف پاکستان آئیں گے یا نہیں آئیں گے کیا نواز شریف پاکستان آئیں گے اس سوال کے جواب میں آپ کی کیا رائے ہے بول پول کا حصہ بنیے اور ہاں یا نہیں میں جواب دیجئے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جائیے اور اپنا جو بھی جواب ہے وہ ہاں یا نہیں میں دیجئے اہم خبر آپ کو دیں زل شاہ قتل اور جلاو گھراو کے مقدمات امران خان انصداد دشتگردی عدالت میں پیش ہوئے ہیں عدالت نے امران خان کے زمانتی مچل کے منظور کر لیے ہیں یہ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں زل شاہ قتل شاہ قتل کیس اور جلاو گھراو کے یہ مقدمات ہیں جس میں امران خان انصداد دشتگردی کی عدالت میں پیش ہوئے ہیں مزید بات کریں گے بولنیوز کو نمائندے منیر باجوا سے منیر بتائی گا کیا تفصیلات ہیں جی ہاں لاہور کی انصداد دشتگردی عدالت نے امران خان کی کرفتاری کے بعد درج کیا گئے تین مقدمات نے ان کی بوری زمانت میں مچلکیں جو جمع کروایا گئے تھے ان کو منظور کر لیا ہے اور عدالت کے روگ روح امران خان کمرہ عدالت میں پیش ہو کر ان کے مچلکوں پر دستخط لیے گئے جبکہ محمد حبیب ایڈوکیٹ نے امران خان کے ان تینوں مقدمات میں زمانتی مچلکیں جمع کروائے اور اس سے پہلے امران خان کے وقیل کی جانب سے یہ سزا کی گئی تھی کہ سیکیورٹی خرچات کے باعث ان کے مچلکوں پر دستخط ان کی گاڑی میں ہی لے لیے جائیں اور ملک پھر میں پاک فوج سے محبت کا اظہار لاہور میں جنہا ہاؤس کے دورے کے دوران صحافی اور سیول سوسائٹی نے نو مائے کے واقعے کی شدید الفاظ میں مضمت کی پشاور میں اساتز اور طلبہ نے پاکستان زنداباد اور پاک فوج زنداباد کے نعرے لگائے فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کا بھی مطالبہ کیا پاک فوج سے اظہار ایک جہتی شہدہ کو خراج عقیدت فضا پاکستان زنداباد پاک فوج زنداباد کے نعروں سے گونج اٹھی پاکستان زنداباد پاکستان نمطلب کیا لا الہ الا اللہ صحافی اور سیول سوسائٹی نے جنہا ہاؤس لاہور کا دورہ کیا وفد نے نو مائے کے افسوس تنقواقی کی شدید الفاظ میں مضمت کی پاکستان کی تاریخ کا بڑا علمیہ قرار دے دیا پاکستان کے لیے یہ نو مائے کا واقعہ سب سے بڑا علمیہ ہے ہمارے پاک فوج کے جوانوں نے اسے تو حمل کا مظہرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو قبول کرے وفد نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی درج کیے پاک فوج زنداباد کے نعرے بھی لگائے پاک فوج زنداباد پاکستان زنداباد پشاور میں اسادزہ اور طلبہ ریڈیو پاکستان پہنچے پر تشدد سرگرمیوں کی شدید الفاظ میں مضمت کی فورسز کے ساتھ اظہاری یک جہتی کے لیے دل دل پاکستان گایا شرکہ نے فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کا بھی مطالبہ کیا شہدائے پاکستان کو سلام وطن کے بہادر سفوت دھرتی کی حفاظت کے لیے جان کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں سپاہی غلام رضا بھی قوم کا ایک ایسا ہی سفوت تھا جوان کی شہادت کی داستان جانتے ہیں اس رپورٹ میں اپنے لہو سے وطن کی آبیاری کی وطن کی حفاظت کے لیے جان قربان کی سرحدوں کا دفاع ہو یا جنگی محاذ پاک فوج کے جوان رہتے ہیں ہر وقت تیار سپاہی غلام رضا نے وطن عزیز کی خاطر شہادت کو گلے لگایا غلام رضا نے یکم مارچ 2019 کو لائن آف کنٹرول کے پانڈو سیکٹر کے محاذ پر دفاع وطن میں جام شہادت نوش کیا سو گواران میں والدین دو بھائی اور دو بہنوں کو چھوڑا والدہ کا کہنا تھا کہ سب بچوں سے پیار کرتی ہوں مگر غلام رضا مجھے بہت پیارا تھا سپاہی غلام رضا شہید اپنی جوانی بطن عزیز پر قربان کرنے آنے والی نسلوں کے لیے مشل راہ بن گئے ہیں اور اب یہ خبر ہے کہ بھارت کا دفاع نظام نہ قابل بھروسہ یا مودی سرکار نہ اہل پچھلے برس نو مارچ کو پاکستان کی جانب براہم واس میزائل کس کی غلطی اس کی غلطی سے فائر ہوا مودی سرکار حقائق پر پردہ ڈالنے لگی بھارتی فضائیہ کے برطرف افسر نے دیلی ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا مودی حکومت نے اپنی فضائیہ کی نہ اہلی کا اعتراف کر لیا ملبا افسران پر ڈالا خود ہاتھ کھڑے کر دیئے سرکاری وکیل نے مانا میزائل فائر ہونے سے جنگ جیسی صورتحال نے جنم لیا برہم باز یا برہم باز مودی سرکار نہ اہل دفاع نظام نہ قابل بھروسہ پاکستان پر میزائل فائر کرنے کے واقعے پر جگہ سائی بھارتی حکومت نے ملبا ائر فورس افسران پر ڈال دیا انڈین ائر فورس کے برطرف ونگ کمانڈر ابنہ شرمہ کی دہلی ہائی کورٹ میں پٹیشن مودی سرکار نے اپنی فضائیہ کے افسروں کی نہ اہلی نہ تجربہ کاری اور غیر ذمہ دارانہ رویہ کا اعتراف کر لیا تسلیم کیا نو مارچ دو ہزار بائیس کا واقعہ افسروں کی غلطی سے پیش آیا سرکاری وکیل نے مانا میزائل فائر ہونے سے خزانے کو چوبیس کروڑ کا نقصان ہوا پاکستان سے تعلقات متاثر ہوئے جنگ جیسی صورتحال نے جنم لیا بھارت سرکار کا کہنا ہے کہ برطرف ونگ کمانڈر شرمہ نے اپنی غلطی کا ملبا دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کی ائر فورس افسروں کی سنگین غلطی کے ثبوت عدالت میں پیش کرنے سے قومی سلامتی کو خطرہ ہے دہلی ہائی کورٹ نے وزارت دفاع ائر چیف اور دیگر کو نوٹس جاری کر کے چھے ہفتے میں جواب طلب کر لیا براہم باس میزائل فائر ہونے کے بعد بھارت نے چوب سادھے رکھی تھی آئی ایس پی آر نے بھانڈا پھوڑا تو موڈی سرکار نے واقعے کو ٹیکنیک کی خرابی کا نتیجہ قرار دے دیا میزائل نیوکلر پیلوڈ لے جانے کی صلاحیت کا حامل ہے غلطی سے سپرسونک کروز میزائل فائر ہونا سنگین اور خطرناک معاملہ تھا پوری دنیا نے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا پاکستان نے مشترکہ تحقیقات کا سنگین مطالبہ کیا مگر موڈی سرکار نے غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنایا براہم باس میزائل فائرنگ سے پتا چلتا ہے کہ بھارت کے دفاعی نظام ہرگز فول پروف نہیں انسانی غلطی تھی یا پسپردہ مضموم مقاصد موڈی سرکار سچ بولنے کو تیار نہیں چوتیسویں نیشنل گیمز کی اختتامی تقریب آج کوئیٹا میں منقد ہو رہی ہے اختتامی تقریب میں صادر وزیراعظم اور عامی چیز سمیں دیگر آلہ حکام شرکت کریں گے ایونٹ میں پاکستان آرمی پہ دوسری جبکہ پاکستان نیوی کی تیسری پزیشن رہی ہے تقریب کی صورتحال کیا ہے تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں دانش مراد سے جانیں گے جی چونتیسویں نیشنل گیمز کی آج جو ہے وہ اختتامی تقریب نواب نوروزخان سپورٹس کامپلیکس میں ہوگی جبکہ تبقیب کے جو میمان خضوصی ہیں وہ صدر مملکت صدر پاکستان ہوں گے جبکہ اس کے ساتھ سپورٹس دیپارٹمنٹ کی جنب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیراعظم پاکستان اور اس کے ساتھ آرمی چیف سمیں جو دیگر حکام ہے وہ بھی آج یہاں پر اختتامی تقریب میں شرکت کریں گے اوورال سیناریو یہ ہے کہ چونتیسویں نیشنل گیمز میں پاکستان آرمی کی پہلی جبکہ پاکستان وابڈا کی دوسری اور اسی طرح پاکستان نیوی کی تیسری پوزیشن ہے اوورال بلوچستان میں تقریباً چھ ہزار سے زائد کے لاریوں نے اس نیشنل گیمز میں اس ساتھ لیا جبکہ اس وقت سیکیورٹی کے بھی خاصہ سخت انتظامات کیے گئے ہیں سنیپ چیکنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے جبکہ اس کے علاوہ پولیس ایف سی اور جو دیگر قانون نافذ کرنے والے اہلکار اداروں کے جو اہلکار وہ یہاں پر تائینات کیے گئے گئے گرد و نوا کے جو دکانے ہوئے ہیں اور کاروباری مراکز ہیں ان کو بھی سیکیورٹی کے پیشن اذر بند کر دیا گیا اور اس وقت بھی جو میڈیا اسے مخصوص مقام جو ہے وہ آج دیا گیا جبکہ اندر آج پرائیویٹ میڈیا کو جو ہے وہ اجازت نہیں دی گئی ہے بات کرتے ہیں موسم کی ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے محکم موسم میں آپ نے آج بھی بارش کی پیش گوئی کی ہے بلوچستان میں بارش اور یالہ باری سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا بالائی اور مغربی علاقوں میں مغربی ہواوں کا اثر بھر قرار ملک کے مختلف شہروں میں آج بھی ہوگی بارش موصلہ دھار سندھ اور بلوچستان میں بھی بارش نے بھرپور انٹری دی موصلہ دھار بارش نے موسم کو خوشگوار بنا دیا کئی علاقوں میں فیڈر ٹریپ ہونے سے بجلی بھی غائب ہو گئی پنجاب میں بادلوں کے دیرے اسلامباد، مری، گلیات، راولپنڈی، اتک، جہلم اور چکوال میں آندھی اور گرچ چمک کے ساتھ بادل جم کر برسے چند مقامات پر زالہ باری بھی ہوئی چترال، سوات، مانسیرہ، عبتباد، چار سدہ، پشاور، نشیرو، سوابی، مردان اور کوہات میں جلتھل ایک ہو گیا مرجستان میں زوب، دیرہ بکٹی اور دیگر شہروں میں بھی توفانی بارش، زالہ بارش سے نظام زندگی ترہم برہم ہو گیا آج بھی تیز بارش کا امکان ہے جبکہ صوبے کے کچھ ازلہ میں موسم گرم اور خوشک رہے گا کراچی والوں پر بھی بادل ہوں گے مہربان آج گرچ چمک کے ساتھ ہے ہلکی بارش کا امکان گزشتہ روز سب سے زیادہ گرمی تربت میں پڑی خبروں سے فیلحال اتنا ہی بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ کسی بھی خبر کے لیے آپ وزٹ کیجئے بول نیوز ڈاٹ کام اور دیکھتے رہیے بول نیوز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں سب کو بتانا ہی پڑے گا کہ شوز میں جنون سے جیتوں کے تب کنٹیسٹنٹسوں کلاتا ایک طرف سوشل میڈیا سٹار ایک طرف پاکستان شروع کریں ایکسکیوز می آپ بھی خوش رہو پاکستان خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعیرات شام سات بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے